ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے جیور کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیور جو ہے وہ اس کی نکل نہیں رہی اٹک گئی ہے کچھ کہتے ہیں ٹوٹ گئی ہے اس کے پاؤں کے نیچے آگے کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو جیور ہے یہ اٹوں کے ساتھ ہی یعنی ایک ماہ کے بعد ہدھ نکلے گی کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے جلدی سے ڈاکٹروں کو بلائیں ڈاکٹر ہاتھ ڈالے اور جیور کو نکال دے اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کا ویٹ کریں ایک ماہ تک تو مختلف رائے ہیں ذرا سب ہی کلیر کیجئے گا کہ جیور کا کیا معاملہ ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب جانور سوتا ہے نا تو وہ تین ہی سو میں سوتا ہے تین ہی سو میں بچا دیتا ہے ایک تو جب اس نے بچا دی ہے دوسرا جب اس نے جیور پینک کی ہے مکمل اور تیزرا جب وہ اٹے پینک دائیں اگر یہ تینوں کام مکمل ہوں گے تو آپ دودھ کی امید رکھ سکتے ہیں اگر یہ تینوں کام میں سے ایک کام بھی رہ گیا ہے تو آپ کے جانور کے دودھ میں کمی ضرور آئے گی اس کے لیے سب سے بہتر ہے اگر آپ کا جانور جو اس نے بچا دی ہے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دو تین چار گینٹے کے اندر جو جانور ہیں وہ جور پینک دیتا ہے اس لحاظ سے اگر یہ نہیں پینک رہے تھا تو اس کو جو ہے نا آپ چلائیں جتنا چلا سکتے ہیں وہ چلائیں اور چلانے سے پہلے آپ نے آدھا پہنچینی لینے ہیں اور اس کی آدھی مقدار میں نمک لینے ہے آپ نے وہ دے کے جانور کو جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے اس کو چلائیں انشاءاللہ اس سے بھی یہ ہوگا کہ اگر تھوڑا بہتا مسئلہ ہوگا جانور جہود جو وہ پھینک دیتا ہے اور جو دکٹر تو یہ کہتے ہیں کہ جو چوائی کے وقت ہم انجیکشن لگاتے ہیں وہ لگا لیں تو وہ بھی اگر لگا لیں تو وہ بیسٹ ہے اور وہ ہاتھ ڈالنے والا چکر نہیں وہ بلکل نہیں جو اور کے لیے جو جانور کو اندر آپ ہاتھ ڈال دیا جو دکٹر حضرات یہ بلکل نقصان دیا اس سے جانور کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ شروع رہ کر اور اچھے طریقے سے دوڑ نہیں دے گا یہ ذرا پورے ذمہ داری سے بتائیے گا کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ اگر ہاتھ ڈالیں اور ہاتھ ڈال کر جو اور کو باہر نکالیں کیونکہ ہم نے دودھ کے اوپر لے کے ہیں جانور کو تو اس سے جانور کیونکہ جسم کچھا ہوتا ہے اور جانور کا ویسے بھی وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو یہ اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے اندر سوزج ہو جاتی ہے لیکن معذر سے ڈالٹ صاحب نے کہا جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہم ایسے نکالیں گے کہ اس کو پتا بھی نہیں چلے گا یہ ذرا ذمہ داری سے بتائیے گا یہ ذمہ داری سے بتا رہے ہیں کہ اس سے جانور کو نقصان ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے جانور جو ہے نا وہ بالکل نہیں رہے گا توا نہیں رہے گا اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ جس جانور کی جانور ڈالٹ سے نکل آئیں گے اگرے دن اس کے چارہ کھانے میں بھی کمی ہوگی اور اس کے جو جسامات ہوگی اس میں بھی کمی ہوگی اس سے اگر دو چار پانچ دن تک نہیں نکالتا تو یہ جانور ایسی چیز ہے کہ جانور اندر نہیں رکھتا یہ سب سے پہلے آپ اپنے مائنڈ میں نوڈ کر لیں کہ ہم اتنی پریشن لیتے ہیں کہ جانور کے اندر جو ہو رہا ہے یہ جانور اندر نہیں رکھتا یہ پندرہ دن کے بعد باہر نکالے ایک ماہ کے بعد باہر نکالے یہ لازمی باہر نکالتا ہے اس کے لیے سب سے بہتری نقصہ آپ نے گلکاند لینی ہے گلکاند کو دو کلو جو ہے وہ آپ نے دودھ لینے اس کے اندر گلکاند اس میں تھوڑی سی چینی ڈالنی ہے اور اس میں سفیر زیرہ ڈالنی ہے یہ آپ چار سے پانچ دن تک ریگولر دیں گے ریگولر دیں گے تو انشاءاللہ بھی ازناللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر روز جانور تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ نکال دے گا اور اس کی سب سے بڑا جو ثبوت ہوگا پروف ہوئے کہ جب بھی نکال دائے گا جانور اس سے بدبوہ بہت سے دائے گی جب بدبوہ آئے گی آپ سمجھ آئے گے کہ جب جانور کے اندر جور دی وہ نکال رہا ہے اور گوٹ پہ بھی آئے گرسی اچھا یہ مجھے ذرا ایک ایک کر کے نا کلیر کرنے رہے کہ ماشاءاللہ آپ کا تجربہ بہت زیادہ اور یہ واقعی میں ایک تو صرف لفظی ہوتی ہے بات واقعی میں صدقہ جاری ہے ویڈیوز ہوں گی سر یہ بتائیے گا کہ کم از کم جانور جور پھینکرے میں کتنا ٹائم لگاتا ہے کم از کم تین ویک تین ہفتوں میں جو ہے نا وہ جانور ہی میں کم از کم کا پوچھ رہا ہوں تھوڑے سے تھوڑا یعنی دو چار گھنٹ میں دو گھنٹے میں چار گھنٹے میں اگر وہ سوت ہے تو ہاں جب بچہ دینے کے بعد تین سے چار گھنٹے تین سے چار گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ کتنا آٹھ گھنٹے تقریبا ٹھیک ہے ایک دن میں وہ بھی جب جانور سرد ہو گیا ہے اچھا جب جانور سرد ہوگا تو جور پھینکنے میں جو ہے نا اور کمزور ہوگا جور پھینکنے میں جو ہے نا وہ لیٹ کرے گا اگر آپ کا جانور بلکل توانہ ہے اندر سے گرم ہے اور اس کی جو یہ جو چیز ہیں یہ بلکل گرم ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دو سے تین گھنٹے دا کہ جو ہے نا وہ پھینک لے گا اگر یہ چیز بلکل جو ہے نا وہ آپ کہنے کے سرد ہے تو پھر یہ لیٹ کرے گی اس کے لئے یہ ہے کہ آپ اس کو جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے اس طرح سے مالش کار کے اس کو گرم کریں اس سے گرم کرنے سے یہ بھی ہوگا کہ جو آپ کا جانور ہو گیا نا وہ جلدی سے جو ہے نا وہ جو اور پھینک لے گا چھیک ہو گیا اچھا یعنی کہ مجھے اپنے جانور کے لیے کم از کم تین گھنٹے ویٹ کرنا ہے اس کے بعد وہ کم از کم جو اور پھینک دے گا اور زیادہ زیادہ مجھے آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے لیکن فرض کریں آٹھ گھنٹے کے بعد اس نے جو اور نہیں پھینکی اگر آٹھ گھنٹے تھا کہ جانور جو اور نہیں پھینک دا آپ نے اس کو انجیکشن بھی لگایا ہے آپ نے اس کو نمک ورچینی بھی دی ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ چلایا بھی ہے اور یہ سارے کام کرنے سے اگر وہ پھر بھی آٹھ گھنٹے میں نہیں پھینک دا تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ جو رہ گئی ہے اور وہ تھوڑے تھوڑی کر کے جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ نقصہ لازمی لگے گا اچھا لازمی لگے گا اس سے جانور جو ہے نا دودھ کی مقدار میں کمی نہیں کرے گا اور دودھ کی مقدار جو ہے نا وہ برکر آ رہے گی جیسے کہ آپ کو بتایا کہ گلکاند لینی ہے دودھ لینے ہے سفید زیرہ لینے ہے اس سے جو ہے نا جانور جو ری پھینک دے گا گاند بھی نکال دے گا اور انشاءاللہ اس کی دودھ کی مقدار میں کمی بھی نہیں آئے گی یعنی نسخہ جب لگا لیں تو پھر وہ میکسیمم بڑا بھی ٹائم لے تو پھر تین ہفتے لگا سکتی اچھا میں نے یہ سوال اس لی میں ریپیڈ کر رہا ہوں کہ ایک فارمر نے یہ کہا تھا کہ جیور جیسے آپ نے کہا کہ یہ اندر نہیں رہتی اس نے بھی کہا تھا کہ اگر چوبیس گھنٹے میں نہیں پھینک دی تو آپ ویٹ نہ کریں اس کے بعد پھر آپ چھوڑ دیں وہ خود بہت نکالے گی سر یہ جو اٹے ہیں اٹوں کا کیا سین ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے ان ناظرین کو بتائیے گا جو اس کے بارے میں نہیں جانتے اٹے کیا چیز ہیں اور یہ کم جانور پھینکتا ہے اور یہ اس کا پھینکنا جانور کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے اور یہ کیا پروسس ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو جانور ہے وہ تین ہی سمس ہوتا ہے ایک تو بچا دییا دوسرا جہور پھینکی اور تیزیرا جانور تب مکمل ہوتا ہے جا وہ دو ویک بعد تیرہ دن بعد چودہ دن بعد پندرہ دن بعد جا وہ خون پھینک دیتا ہے اٹے مینز کے اس کا رہا سہا گندر جی اگر وہ پھینک دیں تو آپ تسلی بخش ہیں کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ کا جانور بلکل ٹھیک ہے اور وہ انشاءاللہ بھی ازن اللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ پورا دودھ پہ آئے گا اگر یہ جو مسم جا رہا ہے ساتھوے ماہ میں آٹھوے ماہ میں یہ جو تین چار ماہ ہوتے ہیں نا وہ سم ہوتا ہے جس کو ہم پجابی میں ساؤن اور پادر بولتے ہیں اس میں جانور جو ہوتا ہے نا اسو میں جانور اٹے بہت کامپیکٹ ہے اس کے لیے سب سے بہترین عمل ہے جو کہ بلکل اس میں جو ہے نا انسان کا نقصان نہیں ہے اور شرطیہ جو ہے نا جانور صاف ہو جاتا ہے وہ آپ نے کوڑی کھا جو ہوتی ہے کوڑو کی وہ کھا لی نہیں ہے اس کا اگر آپ چارہ ڈال رہے ہیں تو اس میں ڈالیں لیکن سب سے بہترین ہے کہ اگر چار کلو یا پانچ کلو آپ رات کو کھالبے گھوتے ہیں صبح نال کے ساتھ اس کو بیس نالیں پندرہ نالیں پچیس نالیں دے دیں تین دن دک دیں انشاءاللہ چوتھے دن ہی بات جانور جو ہے نا وہ اٹوں سے بلکل صاف ہو جائے گا اور یہ علاج شرطی ہے یہ نازمودہ ہے جی بلکل زبردست اچھا سر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور پورے پاکستان سے یہ ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے ویڈیوز کے نیچے کمنٹس آتے ہیں لوگ میسج کرتے ہیں ویڈس اپ پہ کیونکہ کال تو ہم اٹھا نہیں سکتے تو میسجز میں پوچھتے ہیں کہ یہ تھن کا جو مسئلہ ہے یہ بہت اہم ہے اب تھن کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو سوالات آتے ہیں آپ ایک ایک کر کے ڈیفائن کیجئے گا اگر دوبارہ کہیں گے تو میں بول دوں گا سب سے پہلے کہتے ہیں کہ وہ گلوڑی ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں اس کا سوچ جانا سخت ہو جانا تھن کے پر خوشکی آ جانا تھن کے پر چھوٹے چھوٹے دانے نکلانا تھن جو ہے وہ اندر سے خراب ہو جانا میٹ کی آ جانا اس کی دار خراب ہو جانا فوارہ بن جانا یا پھر آخر میں ناڑ آ جانا تو تھن کے جو جملہ مراز ہیں سارے کے سارے اس کے بارے میں آپ کی کیا انفرمیشن ہے آپ کیا جانتے ہیں اور اس کے علاج بھی ذرا شرطی علاج بتائیے گا تاکہ یہ مسئلہ ہی حل ہو یہ جو ہے نا بہت ہی آپ نے اہم مسئلہ پوچھا ہے یہ عمومت جو کہنا انسان کی لاپروائی سے یہ سارے جو کام ہوتے ہیں یہ سارے معاملت ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں اس کے لیے اگر سردی میں مسئلہ مسئلہ بان جاتا ہے اندر سے تھن جو سو جاتا ہے حوانے پہ بھی سو جا گئی ہے اور تھن بھی سو جی ہے اس کے لیے سب سے بہترین جو عمل ہے وہ صرف اور لال دادر دمیر جس کو بولتے ہیں وہ ہے اگر وہ آپ کو دو دن دیں ایک کو تین دن دیں تو انشاءاللہ جو سو جائے وہ ختم ہو جائے گی اور نمبر دو بازتہ جو ہوتا ہے وہ دانوبر تھن سے دودھ نہیں نکل رہا تو اس کے لیے اگر بینس ہیں اس کو گائے کا اگر گائے ہیں تو اس کو بینس کا دودھ لیں اس میں ایک کلو تھومنے کم سے کم جو ہے نا وہ آدھا کلو زیادہ زیادہ آپ ایک کلو تھومنے اس کو بنا کے چھلکا اتار کے اس کی کھیر بنائے گا اس کی کھیر بنا کے جو ہے نا یہ آپ جانور کو تین دن تک دیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو تھانڈ میں رکاوٹ آتی ہے یہ دور ہو جائے گا صحیح ہے اور اگر سو جائے تو اس کے لیے سب سے بیسٹ عمل یہ ہے یہ لال بھر چیز ہے ٹھیک ہو گیا تو جب وہ فوارا سا بن جاتا ہے یہاں بریق دار ہو جاتی ہے پھر کیا کرنا اگر تو پیلن کا ہوتا ہے تو اس کو بھی اگر یہ ہی دیں تو سب سے بہترین ہے ویسے ٹھیکری مساجر جو ہے نا وہ بل جاتی ہے بنساری سے ٹھیکری مساجر ہے اور سفید سرما ہے یہ دو چیزیں ایسی ہیں آپ اس کو لیں تو ایک روٹی کے پیڑے میں بنا کر یہ تین دن تک ہر روز دیں لگا دار دیں انشاءاللہ اگر اندر سے بریق آ رہی ہے اس سے بہتر ہو جائے گا یہ کتنا کتنا دینا ہے آپ نے ایک سٹاک لینی ہے سفین دیرا اور ایک بتایا آپ کو سرما سفین اور یہ جو نسادر یہ آپ نے آدھا سٹاک لینی ہے سفین سرما اور آدھا سٹاک آپ نے لے کر یہ دینی ہے شام کو روٹی میں دے دیں کسی بھی چیز میں دیں آپ کے لئے بہتر ٹھیک ہو گیا گلوڈی جو ہوتی ہے اس کا پھر کیا کریں گے بلکل تھن کے جو اس کا بنیاد کرتے ہیں منڈ کرتے ہیں وہاں پہ زخم ہو جاتا ہے اور وہ جڑ پکڑ لیتا ہے یہ جو گلوڈی آپ نے پوچھا یہ بہت سارے مسئلی مسئل پانتے ہیں اور یہ آپ کو جو نقصے بتا رہی ہیں وہ دو بتا رہے ہیں تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لئے بہت زیادہ فیادی میند ہوں گے انشاءاللہ یہ تو گلوڈی ہوتی ہے اگر آپ میرے ساتھ چلے تو آپ کو ضرور ضرور جی سر بتائیے گا گلوڈی کا پوچھا ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جی بلکل آ رہے ہیں یہ اس کا تان جو ہے نا بلکل کہنے کے ضائعہ ہونے پہ آیا ہوتا اس کو بھی گلوڈی ہو گی تھی یہ جو نشان نظر آ رہے ہیں یہ بلکل آ رہے ہیں اور ادھر ہی ہوتی ہے جنور جہاں سے تانسٹارٹ نہیں ہوتا وہاں آکے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے سب سے بہترین جو عمل ہے وہ یہ ہے دو نقصے ہیں اور دونوں ہی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے فیدے مند ثابت ہوں گے ایک خجور ہوتی ہے سفی جس کو ہم چوارہ بھی بولتے ہیں اس کے اوپر کا جو حصہ ہوگا اوپان ساتھ خجوریں چوارے جوں گے اوپر لا حصہ جو ہوگا اس کو کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے کاٹنے کے بعد